جائے سری رام جائے نمار دوستو ہائی کلیز لڑائی جھگڑا بیسے تو ہر گھر میں چھٹ پٹ ہوتے رہتا ہے کسی گھر میں زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کسی میں تھوڑا بہت ہوتا ہے مطلب یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ کہیں نہ گئیں دیکھنوں کو ملی جاتی ہے لیکن دوستو اس کے جو ریجن ہوتا ہے جو اس کے پیچھے کا کارن ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو صرف ایک ہی ہے جو ہمارے گھرے ہوتے ہیں یہ ہمارے گھرے جو بدلتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے یہ چیز ہم پر اثر ڈالتی ہیں اب گھروں کے اگر میں آپ کو بات کروں تو میں سب سے بڑے گھرے سنی کو ہی کھوں گا سنی گھرے اگر ہمارے ہی کنڈلی میں بگڑ جائے نا تو بس کیا کہنا ہے وہ چیز میں بھگت چکا ہوں اپنے لائف میں بہ اتنا بڑی پرساد ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہوں اور ہر چیز میں وہ پریسان ہو جائے گا دکھی ہو جائے گا اگر سنی گھرے اگر ہمارے پر برا اثر ڈالتے تو لیکن ہاں دوستو جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں وہ آپ دھیان سے سننا مان کے چلو کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کلیس زیادہ بڑ گیا ہے لڑائی جگڑے زیادہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کچھ الگ اپائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کے نزدیکے جو آپ کے پنڈی جی ہیں ان کو آپ کنڈلی دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو تھی ساتھ میں بھی نہیں جانتا ہوں تو آپ انہیں دکھا کر اپنے کچھ اپائے کر سکتے ہیں لیکن میں جو کہوں گا صرف ایک اچھیز کہوں گا کہ دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے گرے ہیں نا وہ آپ کو پریسانیت دے رہے ہیں آپ کے گھر میں کلیس کروا رہا ہے انسان کبھی بھی بکتی کوئی کچھ نہیں کرتا کوئی نہیں چاہتا لڑائی جھگڑا کرنا صرف یہ سب چیزیں گرے کرواتی ہیں اب دوستو جس کا سنی بگڑ جائے تو اس کے تو بہت ہی زیادہ بری شتتی ہو جاتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی اپائے ہے وہ اپائے ہے کہ ہنومان جی کی بھگتی دوستو میرے بھی گرے بگڑے تھے تو ہنومان جی کی بھگتی اگر ہم نے کر لینا ہنومان جی کو اگر ہم خوش کر لیتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے وہ یہی ملتا ہمیں کہ ہنومان جی کی کرپا اگر ہم پہ ہو گئی تو گرے چاہے کوئی سا بھی ہو سنی گرے کیوں نہ ہو یہ چاہے ہمارے بگڑی جائے لیکن ہماری رکچہ سویم ہنومان جی کرتے ہیں اور جب ہنومان جی ہماری رکچہ کرتے ہیں تو ہم پہ اگر کوئی بری چیز ہم پہ آکے ٹکنانے کی کوشش کرتی مطلب ماں لوگ کوئی گرے بگڑ گیا اس کی اگر ہم پہ برا اثر پڑتا بھی تو ہنومان جی اسے روک دیتے ہیں ہم تک نہیں آنے دیتے ہیں تو یہی میں کہوں گا کہ ہنومان جی اگر خوش ہو جائیں تو پھر آپ پہ کوئی بھی دھک تکلیف نہیں آئے گی آپ کے جو ہے گرے خراب بھی ہو جائیں گے تو ہنومان جی سمال لیں گے کیونکہ ہنومان جی کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکے گا سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہنومان جی اگر جس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیں ہنومان جی کو کیسے خوش کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں گرے کلت چلنے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تحتی بہت خراب ہونے کو ہے ہمارے گرے بہت خراب ہو رہے ہیں تو آپ ہنومان جی کی پوجہ پاٹ تو کیجئے سب سے بڑیا کام ایک ہی کرو صرف ایک کام بتاؤں گا اس کا آپ کو بہت چلدی اثر دیکھنے کو ملے گا آپ ترنت منگل وار کے برت شروع کر دیجئے 21 منگل وار کے برت رکھ لیجئے دوستو اسے ایسے ہی ماں سمجھنا میں نے کئی وار میں بھی برت رکھ چکا ہوں منگل وار کے مجھے ہر وار اس کا فائدہ دیکھنے کو ملا ہے تو اگر ایسی کوئی بھی ستھی ہو جاتی ہے کسی کا گرے خراب ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ساری چیزیں گرے ہی کراتے ہیں ہمارے تو آپ منگل وار کے برت رکھنا شروع کر دیجئے اور بدھیان نہ کیے کہ سچے من سے کرنا اور جیسے جیسے ان کے نیم ہوتے ہیں جب ہی آپ کو اس کا پورا فائدہ ملے گا اور آپ نے جیسے دیکھنا آپ پہلے ہی منگل وار کے برت میں دیکھ لینا جن دن آپ کا پہلے منگل وار کے برت پورا ہو جانا اگلے دن سے دیکھنا آپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ خرمیں صدار دیکھے گا اور بس آپ جیسے جیسے برت رکھتے چلے جاؤ گے آپ کو صدار دیکھنا ہو ملے گا آپ کے گرے سانت ہو جائیں گے اگر کوئی بھی سمسیہ آؤ نا تو میں تو صحیح بتاؤں صرف ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ آپ مگل وار کے برت شروع کر دیجئے سچے مند سے نیم کے نصار جب تک برت چلیں گے کوئی بھی گلتی مت کرنا نہیں تو آپ کو پھر فائدہ نہیں ملے گا پھر آپ کو ہوگا کہ میں ایسی کہہ رہا ہوں اس لئے آپ پورے نیم کے ساتھ برت رکھ لیجئے آپ کو پورا پورا اس کا فائدہ ملے گا کیونکہ ساری جو ستھی خراب کرتے ہیں یہ گرے ہی کراتے ہیں سب چیزوں میں اگر آپ کو کسی چیز کی پریسانی آ رہی ہے کسی بھی کام میں پریسانی آ رہی ہے آپ کو نوگلی نہیں ملی آپ کوئی گھر میں دھنگی گمی ہو رہی یہ سب گروہ کا خیل ہوتا ہے تو ان سب کو جو سمالیں گے وہ ہنوان جی ہنوان جی کو خوش کرنے کے یہی کچھ اپا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پر تی دن ہنوان چالیس کا فائٹ کرنا ہوگا اور منگل وار کے برند تورند رکھ لیجئے اگر کسی چاہتے خراب ہو رہی ہے اور پھر دیکھنا آپ کو کیسے ہنوان جی کی کرپا آپ کا رکھ ہوگی اور پھر کوئی بھی آپ کا گرہ آپ کا کچھ نہیں بکھا سکتا ہے کیونکہ سویم ہنوان جی رکھچہ کریں گے اور جب ہنوان جی سویم رکھچہ کرتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی بالوی باقا نہیں کر پائے گا تو بس دوستوں میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ ہنوان جی کو خوش کیجئے اپایتوں میں کئی ویڈیو میں لاتے رہتا ہوں کئی ویڈیو میں انہیں بنائی ہو کہ کیسے ہنوان جی خوش کرنا آپ انہیں دیکھئے ہنوان جی خوش کر لیجئے اور جو آپ کی گھر میں ہائی کے لئے سو رہے لڑا ہی چکڑا یہ سب سماپ تو جائیں گے کیونکہ سب کی بودھی صحیح ہو جائے گی تو بس دوستوں آج کی ویڈیو میں سے بتا نہیں جائے سری رام جائے نمان